اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم آرٹ اینڈ مورلڈ رائنگ کی کلاس نائنٹھ کی بک کو پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر فائف ہسٹری آف آرکیڈیکشن ان پاکستان پاکستان میں فنیتہ مہیر کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فنیتہ مہیر کی تاریخ جو ہیں اس پر مختلف اثرات شامل ہیں جس میں ہم محمد بن قاسم ساتھ سوبانہ سے لے کر آن ورڈ مغل مغلیہ دور تک کی بات کریں گے اور اس سے پہلے جو قبلت اسلامی دور ہے اس سے پہلے جو مہنجدار اور احرپا کا پیٹر تھا اس کی بھی بات کریں گے آج کا ہمارا مین ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لہور فورٹ لہور فورٹ مغل ایڑا اس پہ ہم نے پڑھ لیا اکبر کے دور کی امارات جہانگیر کے دور کی امارات شاہ جہان کے دور کی امارات اور انگزیب کے دور کی امارات ایک بریف سا اس کا ری کیپ دیتی ہوں کہ ان تمام بادشاہوں کے دور میں لہور کے قلعے کی بھی تعمیرات ہوئیں جہاں کے سٹارٹ پہ اگر ہم پڑھنے لگیں تو مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کیے کہ محلوں اور قلعوں میں لہور کا شاہی کلعہ کافی اہمیت کا حامل ہے کلعہ آگرہ اور آل آباد کا قلعہ اس دور کے دوسرے قلعوں کی مثالیں ہیں بادشاہ اکبر نے مغلیہ دور کو فتح پور سکھری سے لہور میں مندقل کر لیا اس طرح آگرہ اور جلی کے بعد لہور مغلیہ سلطنت کا تیسرا دارو حکومت کراتا اسی دور میں اسی ہتے میں جو ہے مختلف تعمیرات ہوئیں جن بادشاہوں کا میں نے ذکر کیا ان تمام بادشاہوں کے دور میں تبدیلیاں ہوئیں آج جو ہم بننے جا رہے ہیں وہ اورنگزیب آلمگیر کے دور میں بنائے جانے والا آلمگیری گیٹ ہے آلمگیری گیٹ اب آلمگیری گیٹ اگر میں اس کی پچر شروع کرواؤں تو وہ یہ ہے آپ یہ دیکھئے لہور کے شاہ کلہ کی انچائی سے لی گئے ایک دصویر جس میں آلمگیری گیٹ اور حضوری باغ کے حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے آپ یہ دیکھئے یہ حضوری باغ ہے اور یہ آلمگیری گیٹ شاہ کلہ میں اکبر کے دور میں تعمیر ہونے والی امارات ساخت کے اعتبار سے آگرہ انڈیا میں بنی شاہی امارتوں سے مماثلت رکھتی ہیں کیوں کیونکہ پہلے دارالحکومت فتح پور سیکری تھا اور وہاں سے یہ لہور شفٹ ہوا تو دیفینٹلی اس وقت دور کے جو بادشاہ تھے جو وہاں تعمیرات کر رہے تھے اسی اثر اور اسی انداز کے مطابق انہوں نے لہور میں آکے امارات تعمیر کی ان تمام امارات کو بنانے کے لیے سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا ہے امارات کی تعمیر بیم اور بریکٹ سسٹم کے تحت کی گئی ہے جبکہ سجابتی بریکٹ اور سنگت راشی کا استعمال غیر ممولی حصوصیات کا حامل ہے اچھا جی یہاں پہ نیکس جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تصویری دیوار تصویری دیوار ویسے تو دیوار پہ جو بھی پیرنٹنگ بنائے دیے ہیں مجھے میورل آرٹ کا نام دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک پروپر وال ہے جس میں ڈیفرنٹ موزیک پروجیکٹ اور ڈیفرنٹ جو ہے کاشی کاری اور ٹائل کی ذریعے جو ہے تصاویر بنائی گئے ہیں یہ ان جو ہے شاہی کلہ کی تصویری دیوار کی ایک فل فلچ تصویر ہے اور یہ اس کا ایک کلوز اپ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ماربل ٹائلز کے ساتھ موزیک ورک کیا گیا ہے درمیان میں ریڈ بریکس ہیں جو ان کی خاصیت ہے اور اسلامی پیٹرنز جو ہیں وہ ریپیٹ کیے گئے ہیں دیوار بے حد اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے لمبی تصویری دیوار میں شامل کی جاتی ہے جو شاندار چمکدار ٹائل موزیک ورک سے موزین ہے موزیک ورک ایک ٹیکنیک ہے پرنٹنگ کی دیواری مسوری کی اور جس میں مختلف ٹائلز کو جورا جاتا ہے پلاسٹر آف پیرس کے ذریعے اور ایک خوبصورت ہاک کا کسی بھی قسم کا جواب بنانا چاہے وہ بنایا جاتا ہے یا اس کو شیشوں کی مدد سے بھی کیا جاتا ہے اس کو قیمتی پتھنوں کی مدد سے بھی کیا جاتا ہے آگے ہاں جی اور موگلیا دور میں بنائی جانے والی کئی تصویر کو پیش کرتی ہے یہ تصویری دیوار شہنشاہ جہانگیر نے 1624 میں بنوائی اور 1631 میں شاہ جہان کے دور میں مکمل پائی آپ دیکھیں اس کا ٹائم پیریڈ 1624 سے 1631 تک یہ ہاتھی پول ایلیفنٹ گیٹ سے جہانگیر چوگوشہ کے مشرقی منار تک پھیلی ہوئی ہے اس کا جو لیند ہے ہاتھی پول پہلے ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم نے جہانگیر کا چوگوشہ پڑھا ایک کافی فاصلے والے علاقے ہیں اور یہ ساری دیوار ان دونوں علاقوں تک دونوں امارات تک پھیلی ہوئی ہیں دیوار کی لمبائی 480 گز اور انچائی 17 گز ہے اس دیوار کو مستطیلی اور دھنزے میں محرابی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دیوار پر کی گئی اکاسی میں ہاتھیوں کی لرائیاں پولوں کی کھیل شکار کے مناظر جانوروں اور انسانوں کی تصاویر اور پھولوں کی اشکال شامل ہیں دیکھیں یہاں تصویر میں تو آپ کو ایلیفنٹ فائٹنگ نظر آ رہی ہے یہاں بھی ہیومن باڈی ہے اور ایک اینیمل ہے فلورل ڈیزائنز ہیں آپ مزید اس کو تفصیل سے دیکھیں تو ہر پنڈی میں کچھ نہ کچھ میسیج اس دور کا ایک یوزیل جو لائف ہے ہمیں نظر آتی ہے نیکس ٹاپک پر آ جائیے پیج نمبر 132 شیش محل شیش محل شاہ برج کے اندر ایک بارہ دری ہے جسے شاہ جہاں نے اپنی ملکہ کے لئے تعمیر کروایا تھا یہ ایک شاندار طور پر سجا ہوا کمڑا ہے سامنے کا حصہ سنگ مرمر سے بنی کسیر برگدار پانچ محرابوں پر مشتمل ہے اندرنی حصہ انتہائی ارائشی آئینہ کا جسے مزیان ہے شیش محل کی سامنے کی وہ جو پانچ محرابیں ہیں سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہیں ان کی جسویر ہے شیش محل کے پہلے برامدے میں آئینہ کاڑی کا کام اچھا جیسے میں نے بتایا پہلے موزیک ورک موزیک ورک مات ٹائلز گلیزی ٹائلز شیشے اکیمتی پتھر کسی بھی جو کریٹیف کام آپ کرنا چاہے اسے موزیک بنتا ہے یہاں پہ موزیک ورک شیشوں کے ساتھ کیا گیا ہے جب اس پہ سن لائٹ پڑتی ہے تو یہ برائٹ ہوتے ہیں اور ملٹی لائٹ یہاں پہ آتی ہے نیکسٹ ہے جی نولکھا پویلین شاہ برج کے اندر شیش محل بھی شاہ برج کے اندر تھا نولکھا پویلین بھی شاہ برج کے اندر مگر بھی مستطیل ہجرا ہے جسے نولکھا پویلین کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی تعمیر پر نو لاکھ لاغت آئی جس کی وجہ سے اس کا نام نولکھا پڑ گیا یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے یہ مغل بادشاہوں کے دور کی بات ہو رہی ہے لاکھوں کی قیمت آج آپ کو سمجھ آتی ہے لیکن مغل بادشاہوں کے دور میں جب آنے اور سکھے چلا کرتے ہیں اس دمانے میں اس پہ نو لاکھ لاغت آئی جس کی وجہ سے اس کا نام نولکھا پڑ گیا یہ کہا جاتا ہے یہ پویلین شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا اس اپنی طرز تعمیروں سجاوٹ کے لئے بہت مشہور ہے امالت کو مکمل طور پر سنگیں مرمر سے بنایا گیا ہے سنگیں مربر وائٹ پتھر ماربر وائٹ ماربر جمکدار ٹائل کے مزیک فرشتوں جنوں اور سلمانی علامتوں کی تصویر دروازے کے محراب شانہ کی سجاوٹ کو چار چاند لگاتے ہیں پویلین میں کی گئی پر چین کاری پٹرا ڈیورا کی سجاوٹ کو دنیا کی بہترین عرائشوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ہے جی نولکھا پویلین جو کہ وائٹ ماربل میں بنایا گیا اور جس کی ڈیٹیل آپ نے پڑھ لی نیکسٹ آپ آ جائیے موتی مسجد موتی مسجد شاید اس کے مناروں کے سرکلز اور اس کے وائٹ ماربل کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پڑھتے کیا کہا جا رہا ہے اس مسجد کو اس کے ظاہری شکل کی وجہ سے موتی مسجد پر موسک بھی کہا جاتا ہے اس کی تعمیر میں سفید سنگ مرمر کے استعمال کی بدولت اس کی امارت کو ایک روشن و جاہت وجاہت ملی یہ شہنشاہ اور اس کے آدمیوں کے لیے نجی مسجد کی طور پر تعمیر کی گئی شاہِ کلا کی مغربی جانب واقعہ ہے آپ ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ دھیان سے یاد کریں گے جو مکہ میں خانہ خوابہ کی سیمت کے مطابق ہے نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے بادشاہ ہی اس کی ڈیٹس ہیں سکسٹین سیمنٹی فور ٹو سکسٹین سیمنٹی سوری جی سونا سوتی ہتر سے سونا چہہتر سکسٹین سیمنٹی ٹری دو سکسٹین سیمنٹی فور بڑے سگیر پاکو ہند مغلیہ دور حکومت میں فن اور فن تعمیر کے لئے مشہور ہے جو اس دور میں اپنے عروج کو پہنچا مغل دور کی آخری اہم تعمیرات میں سے ایک لاہور کی بادشاہ ہی مسجد بھی ہے جسے بادشاہ اور انگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا مسجد کے محلے وقوع اس کی اہمیت میں اضافہ کا باعث ہے یہ مسجد شہر لاہور کے اندر دریائے راوی کے قریب شاہی کلے کے عالمگیری گیٹ کے سامنے واقع ہے مسجد تک جانے کا راستہ یہ دیکھئے یہ ہے بادشاہی مسجد اور یہ اس کا باق کا ایڑیا اور عالمگیری گیٹ کے یہ بلکل سامنے واقع ہے مسجد کے ایک انچے جب اوترے پر بنائی گئی ہے مسجد ایک انچے جب اوترے پر بنائی گئی ہے یہ کومن فیکٹر ہے اسلامی کارکیٹیکٹر میں جس کا نقشہ مربع شکل میں ہے اس کی مشرقی جانب ایک بڑا دروازہ سینیوں سے ملحق تعمیر کیا گیا ہے اس کی چار دیواری کے چاروں کونوں پر ایک ایک محروتی منار بنایا گیا ہے اس کا داہلی دروازہ ایک بڑے اور کھلے سہن میں کھلتا ہے جس کے بیچوں بیچ سنگے عبری سے بنا وضو خانہ تعمیر کیا گیا ہے مغرب سیمت کے علاوہ سہن تمام اطراف سے حجروں میں گھرا ہوا ہے یہ حجرے اس زمانے میں مدرستوں کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے سہن کی مغربی حصے میں مشتتیلی شکل کا ایک بڑا کمرہ ہے جسے چاہے مقدس بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر تین بڑے بلمنوا گمبت ہیں اور ان میں سے مرکزی گمبت ہجم میں بڑا اور انچا بنایا گیا ہے ان گمبتوں کے اوپر ایک ایک کتبہ بھی کبہ بھی نصب کیا گیا ہے اسے جائم مقدس کے سامنے کا حصہ کئی محرابوں پر ایک سکرین مشتمل ایک سکرین بناتا ہے جو اس کے سہن اور عبادت کی جگہ کو الگ لگ کرتا ہے میں ایک مرکزی ابری ہوئی اور بڑی محراب ہے جو ایوان کہلاتی ہے اس کے دونوں اطراف میں پانچ پانچ چھوٹی محرابیں بنائے گئی ہیں یہ تمام محرابیں کسیر برگ دار ہیں اچھا جی یہ ہیں ایک مین محراب جسے جو ہے بڑی محراب ایوان کہا گیا ہے اور یہ پانچ پانچ اطراف میں چھوٹی محرابیں جائم مقدس کے سامنے کے حصے کو تراشے ہوئے پتھر اور جرے ہوئے سنگے مرمر کے بنے نقشونگار سے راستہ گیا گیا آپ دیکھیں تراشے ہوئے پتھر یہاں پہ ریڈ کلر کے کٹ ورٹ میں لے پتھا نا جن کے اندر وائٹ پتھروں کو تراش کر اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اندر آپ دیکھ لیں وائٹ ماربل نظر آ رہے ہیں اس کے اوپری حصے پر چھوٹے چھوٹے ٹرٹ بنائے گئے ہیں ٹرٹس بنائیں گے جو اس کے بیرونی دیوار کے ہر کونے پر بنائے جانے والے چھوٹے مناروں سے چھوٹے ہیں ٹرٹس تمہار چھوٹے منار اور ٹرٹ آکٹاگون یعنی آٹھ کونوں والے ہیں جن کے اوپر سنگے مربر سے بنے ہوئے چھوٹے گمدوں والے چجے بنائے گئے ہیں ہر ایک کے اوپر کوبہ بھی نصب کیا گیا ہے بادشاہی محسید کاندرونی ساتھ دیکھیں وائٹ ماربل سے بنایا گیا اسے ماربل ڈاک ماربل سے اس کی ڈزائن کی گئے نچلے سے میں ریڈ بریک ہمیں نظر آتی ہے نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں جی پیج نمبر 136 اس مجید کی تعمیر میں سنگے سرخ زیادہ استعمال ہوا ہے ریڈ ٹائلز اور ریڈ بریک ہم نے پہلے بھی ذکر کیا جسے سفید سنگے مربر کے جراؤ کام کے علاوہ اس کی سطح کو راستہ کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے مستطیلی خانوں میں مہرابی اشکال اور توس دانوں کے نقش بھی استعمال کیے گئے ہیں اس کی اندرونی دیواروں پر کو فریسکو پینٹنگ ست جایا گیا ہے جس میں پھولوں سراہیوں اور گلدانوں کے نقشے بنائے گئے ہیں رنگین فریسکو پینٹنگ اور نفاسہ سے تراشے گئے ہیں نقشونگار کی نزاکت کے باوجود بادشاہی مسجد کی وجاہت میں روب و دوب روب اور دب دبیے کا انصر غالب ہے یہ مسجد مساجد کی تعمیر کے لئے آج تک ایک متاثر کے نمونہ کے طور پر جانی جاتی ہے یہ تھا جی آج کھا آپ کا لیکچر جس میں ہم نے مین مین ٹوپکس پڑے جو کہ شاہی کلہ سے منسلک ہیں اور ان کی تفصیل اور ان کی حصوصیات میں نے آپ کو بتا دی ہیں امید ہے کہ آپ کو ہر لفظ پہ لفظ بہتر طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اپنے رائے ضرور دیجئے گا جہاں کمی خطاہی ہے تاکہ اس کو دوڑ کیا جا سکے اور یہ آپ کے لئے لیکچر معامل ثابت ہو جزاک اللہ اللہ حافظ